موسیقی 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 پورا ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہو کوئی مشکل آپ کرٹیکل تھنکنگ کر رہے ہوتے ہو اس میں بے شک پرائر چیزوں سے آپ کا ہوتا ہے پر آپ ڈیسیجن تو خود ہی لیتے ہو اب اس طرح مجھے پتہ ہے کہ بتمیزی کرنا کلاتے ہیں میں آپ سے بتمیزی کروں گا مجھے یہ تو نہیں کہیں گے کہ تیرے پر فری ویل ہی نہیں ہے یار تو تو بچے جا ملو آپ تو گھسا دوں گے اچھا چلیں ہم ایک چھوٹا سا کیس ڈسکس کرتے ہیں مجھے بتائیں لوگ سوئیسائیڈ کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سوئیسائیڈ کرنا ایک چوئس ہوتا ہے ان کے لئے اس طرح نہیں نہیں وہ تو ڈپریشن وغیرہ میں ہوتا ہے منٹل ایلتھ ان کی خراب ہوتی ہے شایدی کئی مار ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہی ڈپریس لوگ جب خودکوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھوڑی آتھ میں پکڑ کے یا بیلڈنگ پر کھڑے ہیں ان سے چھلانگ نہیں لگائی جاتی تو سروائیول ہوتا ہے ایک ایولوشنری ہے کہ اب وہ کیا چیز ہے وہ کیا چیز ہے جو یہ نہیں کرنے دے رہی ہوتی وہ میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ کونشیس مائنڈ بوت تھوڑا ہے زیادہ انکونشیس جی طرح آپ ایک دفعہ سائیکل چلانا سیکھتے ہو تو بعد میں آپ انکونشیسلی چلا رہے ہوتے ہو بس پیڈل مارے ہوتے ہو آپ کو پتہ نہیں ہوتا پر یہ بھی ہے نا کہ اب دیکھیں آج تو لوگ اپارشن کرا دیتے ہیں مگر مجھے بتائیں کہ کیا ایک عورت کے پاس کبھی چوئیس تھی جو بچہ پیدا کرے یا نہ کرے یا آپ کے پاس پیدا ہونے کی چوئیس ہے نہیں بھائی یہ تو اب وہ نون ایگزیسٹن تھا زندگی کے جب بڑے مسئلے ہیں ان میں آپ کے پاس کتنی فری ویل ہے سوچنے کی بات زندگی اور موت کا معاملہ بچہ پیدا کرنا پیدا ہونا مر جانا کتنی فری ویل آپ کے پاس اتنی مجھے چاہیے بھی نہیں مجھے یہ چاہیے کہ میں مورل اگر کوئی غلط کام کروں تو وہ میرے پر ریسپونسیبیلٹی آئے یہ نہ ہو کہ میرے پاس فری ویل نہیں ہے میں بس اتنی چاہیے ریسپونسیبیلٹی لانے کا تو مسئلہ ایک سیکنڈری ہے نا دیکھیں کیونکہ یہ ایک ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ سارے کا سارا ہی اس طرح اگزیسٹ کرتا ہے اگر law and order کے مسئلے میں دیکھا جائے سنو تو صحیح نہ بھائی law and order کے مسئلے میں دیکھا جائے تو آج لوگ پریزن نہیں بنا رہے ہیں لوگ کریکشنل فسیلٹیز بنا رہے ہیں آج ایک کرمینل کو سسائٹی سے اس لیے نہیں آئیسولیٹ کیا جاتا کہ وہ وہ بہت برا ہے آج اس لیے کیا جاتا ہے کہ سسائٹی کو اس سے خطرہ ہے یا وہ کسی کو حام دے سکتا ہے اس لیے نیا law and order جو ہے نا اس کی سائکولیجی بلکل ڈیفرنٹ ٹھیک ہے تو اس میں یہ free will والا issue جو ہے نا کافی حد تک اوپر آ رہا ہے اور آگے بڑھتا جائے گا مگر اس میں understanding آہستہ آہستہ بڑھے گی ہر چیز اس طرح نہیں کیونکہ انسان اپنی biology اپنے circumstances اپنی education ان سب چیزوں کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے اب ایک چیز ہے میں اور آپ ملکہ ایک computer بنائیں ٹھیک ہے ایک system computer system بنا لیں اب chaotic system جن کو کہا جاتا ہے اب chaos theory کی بیس پر لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا chaos theory مگر لوگ لوگ کہیں بار chaos theory کو ہر جگہ غصہ آ دیتے ہیں مگر آپ ایک چیز اگر predict نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں free will ہے chaos theory جو ہے نا بڑی بار apply کی جاتی ہے کہ جب بہت زیادہ large factors ہوتے ہیں نا کسی چیز کو depend کو کرنے والے کسی system system کو predict کرنے کے لیے تو اس میں ہمیشہ ہی result جو ہے نا same بھی results ہوں تو وہ different آ جاتے ہیں جیسے کہ computer modeling کو بڑی بار یہ اس بات پر کیا جاتا ہے کہ weather models بنتے ہیں بلکل same بھی آپ inputs ڈال دیں تو result different نکالاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں different نکالاتا ہے ہم نے سارے کے سارے inputs same ڈالے تو وہ کہتے ہیں جب large number of inputs ہوں گے تو جو output ہے وہ chaotic ہے مگر وہ random پھر بھی نہیں ہے وہ یہاں وہ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ اس chaotic model کے پاس free will ہے نہیں ایک چیز کو آپ predict نہیں کر سکتے تو اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے نا وہ without free will ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ ہم ایک انسان ہے انسان ایک simple سا ایک مشین ہے ایسی مشین ہے simple نہیں بہت complex ہے ایسی مشین ہے جس کو input تب سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں جب وہ ماں باب اسے conceive کرتے ٹھیک ہے ایک بچہ ہے اس کو genetic disease پیدا ہوتا ہے اس genetic disease کے ساتھ ہی رہا ہے اس کو اس thma ہے پوری زندگی اب اس thma اس کی زندگی میں کیا کیا choices کرنے پہ اس مجھ بیو ہر وقت انسان وہ choice کرتا جو کہ اس کی memory اس کی society اس کی surrounding سارے factors جب ملتے ہیں تو انسان کوئی decision بناتا ٹھیک ہے تو ایک computer لے لیں اس کی one million outputs ہیں اور اس کا ایک وقت کے اوپر ایک output ہے کل اس کا ملیون inputs کے بعد جو output ہے وہ decide نہیں ہو سکتا ہے ہوسکتا ایک سے زیادہ output ہوں کی اس تھیوری کو اگر ساتھ مان لیا جائے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو system ہے وہ خود یہ decide کر رہا ہے اس نے کیسے کر تو اگر تو weather patterns کے پات خود یہ decision کی طاقت ہے سب سے زیادہ weather patterns کی ہی بتاتے ہیں climate prediction کا ہی بتاتے ہیں اگر تو اس کے پاس خود choice ہے کہ ہاں جی اب بادل جو ہیں وہ افریقہ سے ایشیا جا سکتے ہیں اپنی مرضی ٹھیک ہے تو پھر تو مان دماغ کے neurons اس طرح سے وائر ہو ہیں کہ کچھ decisions آپ کر سکتے ہیں دوسرا کاری نہیں سکتا ایک آدمی جو بیٹھا بیٹھا آپ کو 10 کروڑ 45680 کو 4222 سے ابھی ملٹیپلائی کر کے دکھا دیں دوسرا آدمی ہے وہ کبھی کاری نہیں سکتا تو جو وہ کاری نہیں سکتا بیٹھے بیٹھے اپنے دماغ ملٹیپلائی نہیں کار سکتے ٹھیک ہے تو ہم ان پہ decision بھی نہیں لے پائیں گے اسی طرح دماغ بھی کچھ چیزیں automatically کر رہا ہوتا ہے تو آپ پہ decision نہیں لے لے پاتے ٹھیک ہے جو چیزیں آپ کے conscious میں نہیں آتی آپ پہ decide کیسے کریں مگر مسئلہ یہ ہے کہ سب conscious کی دماغ تو decide کر رہا ہے اس کا مطلب ہے free will جو ہے پھر ایک